اسلام علیکم قاری صاحب قاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ جو روزے ہیں اور جو عبادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت فضیلت ہے اس کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی آپ ہمیں گائیٹ کرنا چاہیں گے پلیز ہمیں بتائیں کہ کیا اس کی ویلیو ہے کیا اہمیت ہے بسم اللہ الحمدللہ والصلاة السلام علی رفو اللہ وعلا علیہ وسلم جمعین ام آباد میرے بھائی آپ کا سوال یہ کیا ہے کہ رجب کے مبارک مہینے میں کہ کیا کوئی عبادت کے خصوصیت لوگ بتاتے ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں دوزہ رکھنے کی فضیلت ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے یا بعض لوگ رجب کے کنڈے کے نام پر رجب کا کنڈا مناتے ہیں اور کہتے ہیں امام جاپر صادق کی نیاز ہے اور اسی طریقے سے بعض لوگ جشنے محبیل میراج مناتے ہیں جشنے شبے میراج مناتے ہیں یہ ساری چیزہ رجب کے مہینے میں مسلمان کرتے ہیں تو صحیح یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اس مہینے میں عبادت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے نہ کسی روزے کی خصوصیت ہے نہ کسی نماز کی خصوصیت ہے نہ عمرے کی خصوصیت ہے نہیں رجب کے کنڈے کی کوئی خصوصیت ہے نہیں محبیل شبے میراج کی کوئی خصوصیت ہے اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں؟ کہ ہمارے اسلام کا ایک اصول ہے ایک اصول پر خائم ہے ایک دنیا پر خائم ہے اسلام کیا بنیاد ہے اسلام کیا بنیاد ہے عقی اللہ و عقی الرسول اللہ کی اطاعت کر اور اللہ کے رسول کے اطاعت کر صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کچھ بھی اللہ کے قرآن سے ثابت ہو کوئی بھی عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہو کوئی عمل اس پر عمل کرنا چاہئے اور جو چیز ثابت نہیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہئے تو اللہ نے برمایا عقی اللہ و عقی الرسول اللہ کی اطاعت کر اور اللہ کے رسول کے اطاعت کر اور اسی طریقے سے اُٹھ کے بعد صحابہ اکرام نے تابعین نے تبیتابعین نے یہ سلسلہ ایک سچے پک کے مسلمانوں کا جو ایک سلسلہ ہے ان لوگوں نے جیسے قرآن کو سمجھا نبی علیہ السلام کی حدیث شریف کو سمجھا اس کے مطابع عمل کیا تو ایسے ہی یہاں سارے مسلمانوں کو کرنا چاہے تو صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی یہ رجب کا کننا نہیں ثابت ہے جشن شبہ میراج ثابت نہیں ہے یا رجب کے مہینے میں کوئی خصوصی روزہ ثابت نہیں ہے نہیں عمرہ ثابت ہے کوئی نماز ثابت ہے یہ لوگوں نے اپنے درستے بنا لیا ہے گھڑ لیا ہے صرف اس مہینے کے بارے میں اتنا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں اور بارہ مہینے میں چار مہینے آشورِ حرم ہیں حرمت والے مہینے ہیں چار مہینے ہیں وہ ایک رجب کا مہینہ ہے اور پھر اس کے بعد ذلقادہ ذلیجہ محرم کا مہینہ ہے چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں اللہ نے قرآن میں اس کے ذکر کیا ہے بس یہ خصوصیت ہے رجب کی یہ حرمت والا وجہ لائے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث سریعہ میں اس کا کوئی ذکر آیا ہے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ قرآن و سنت کی مطابق عمل کریں اور یہ جو لوگ رجب کے کنڈے بناتے ہیں یہ اثر میں کھانے پینے کا گھندہ بنایا مولدیوں نے کھانا پکواتے ہیں اور یا نمتی ہو یا میٹھا ہو پھر آگر اس کو فاتحہ پڑتے ہیں پھر انہیں پیسہ بھی ملتا ہے کھانا بھی ملتا ہے ایسے چشن محویلے میراج مناتے ہیں نبی علیہ السلام تو میراج کرایا گیا کرایا اللہ رب العالمین لیکن کس سال کرایا کس پہلینے میں کرایا کس تاریخ میں کرایا اس کا حدیث میں کئی ذکر نہیں آتا ہے کوئی ہمارے پاس ایسی حدیث موجود نہیں ہے جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لیکن یہ کس مہینے میں ہوا تھا کس دن ہوا تھا کس تاریخ ہوا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے بہت شکریہ اس کے بعد جشن شب میراج اس کا تو اور کوئی ذکر نہیں آتا ہے تو لوگوں نے ستائیس رجب اور جشن بناتے ہیں باعث نے افسس کر لیا اور جعفر صادق کے نام پر جنہاں جب دنڈے مناتے ہیں ان کے نیانس کرتے ہیں یہ سب خرافات ہیں یہ سب درست میں صحیح نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا حادا ما لیسا منہ فہورک کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوئی چیز ایجاد کیا جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دیا وہ رجکٹ ہے یہ صحیح بخارر مسلم میں یہ حدیث ہے یعنی دین میں ایجاد کرنا یہ گناہ کا کام اور یہ سب ایجاد ہے شبی محمل میں راج ہو یا ایک رجب کی کنڈے ہو یا کوئی خصوصیت اس مہینے میں عمرے کی یا نماز کی بتائے یا رجے کی بتائے یہ ایجاد ہے اور یہ ایجاد صحیح نہیں ہے ایسی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عامل عملن لئیسا علیہ عمرونا مہورہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا اس لیے ہمیں اسلام پر چلنا ہے اسلام پر چلنا ہے اسلام میں یہ دیکھنا ہے کیا یہ اسلام یہ دین کا عمل آیا اللہ کی کتاب قرآن میں دیر موجود ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے نبی علیہ السلام کے قول و فعل سے اس کا ثبوت ملتا ہے صحابہ اکرام کی جواست کا ثبوت ملتا ہے یہ سب دیکھنا ضروری ہے اگر ملتا ہے تو کرنا نہیں ملتا ہے جائے ساری دنیا کرے ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں علامہ صاحبہ مختصر یہ کہ رجب کے مہینے کی اس میں عبادت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے صرف اس کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ یہ خرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے خرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں ہے بہت شکریہ رائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کے جنہ سارے مسلمانوں علامہ صاحب ادھر میں ایک باتشو کے باتشو